اور اللہ تعالیٰ اب خود ہی جواب دے رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ یہ کبھی بھی بوت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان عمال کے جو انہوں نے آگے بیجے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کرتوت ہم نے کیا کیے ہیں یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو لوگ بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا اگر آپ سیریسلی ان سے سوال کریں نا تو ان کا پول کھل جاتا ہے بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اوہ جی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو آنا ہے تو یہ دس باڈی گارڈ کو رکھے ہیں ساتھ عالت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ٹائلٹ بغیر باڈی گارڈ کے جا رہے ہوتے ہیں باقی ساری ایکٹیوٹیز اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں اور مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں اَلَا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے مریدین ہوتے ہیں وہ یہ صرف فرق ہے پھر یہ دعویٰ کرنا آسان ہے یا دعویٰ نہ کریں باڈی گارڈ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے نبی الاسلام نے بھی رکھے ہیں ہاں جب وہ آیت ناصر ہوئی سورة المائدہ کی سورة الحجر کی وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے اگیز پھر نبی الاسلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیئے تھے یہ جائز ہے لیکن جو انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے اس حد تک وہم تک یہ ایک ایکسٹریم روئی ہے یہ یاد رکھیے گا اسباب اور مسبب الاسباب کو بیلنس کرنا ضروری ہے ایک خاص حد تک ہی آپ اسباب کو مینیج کر سکتے ہیں نظر مسبب الاسباب کی اوپر ہونی چاہیے یہ نہ ہو اسباب پہ اتنا تقیہ ہو جائے کہ اللہ سے ہی نظر ہٹ جائے پھر انسان کے پلے کوئی شہ نہیں رہتی ہے اللہ فرماتا ہے کبھی بھی یہ بوت کی تمنا نہیں کریں گے جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجیں ان کو بھتا ہے کہ ہماری پھینٹی لگنی آگے واللہ علی من بظالمین اللہ تعالی خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو